بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اسلامیک ایمبیسیڈر اکیڈمی میں جو مختلف کورسز ڈیزائن کیے تھے ان کورسز کو مکمل کرنے کے بعد ہم نے ایک نئے سٹیپ لیا اور ہم نے پھر ورکشاپ ہم نے منعقد کی اور اس ورکشاپ میں ہم نے سب سے پہلا جو ورکشاپ منعقد کی اس کا نام تک God in Ancient Civilization زمانے قدیم میں جو خدا کا تصور تھا جو مختلف قومیں اور تہذیبیں خدا کو جس طرح مانتی تھی کس طرح ان کی عبادت کیا کرتی تھی خدا سے متعلق ان کا کیا تصور تھا تو ہم نے مختلف قوموں کا تصور جو ہے اس ورکشاپ میں منعقد کیا اور اس ورکشاپ میں ہم نے بیان کیا اس میں مدارش کے طلبہ علماء مساجد کے آئمہ اور مبلغین حضرات تھے جنہوں نے شرکت کی تو ہم نے تصور خدا ہے اس کو بیان کیا کہ ماضی میں جو ترقی آفتہ قومیں تصور کی جاتی تھیں تو جن میں سے یونان ہے ایران ہے مصر ہے اور ہندوستان ہے روم ہے اور دیگر تہذیب ہے جو ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے عرب ممالک کو دیکھا کہ عرب میں جو ہے وہ خدا کا کیا تصور تھا تو ان دیگر تہذیبوں اور تمدن اور ثقافتوں میں جو تصور خدا تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف قوموں کے جو خدا کا تصور ہے وہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے تو ہم نے اس کا تاریخی تناظر میں جو ہے ایک جائزہ لیا اور ایک مختلف تصور خدا ان کے سامنے پیش کیا تو اس میں جو ہے کافی اچھا ہمیں فیڈبیک ملا اور اس پہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم بائے چانس مسلمان ہیں لیکن جیسے جیسے ہم دیگر مذائب کا متعلق کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بائے چانس تو ہیں لیکن ہمیں یہ بائے چوائس جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے اس کو عملی زندگی پر عمل کرنا چاہیے وما توفیقی اللہ بلدہ